اوام کا پیسہ کھانے کے جو طریقے استعمال کیے گئے وہ ناقابل یقین ہے ریپورٹس کے بعد جو افراد ان کا دفاق کر رہی ہیں انہیں دیکھ کر حیرانی ہے وزیراعظم عمران خان کا ٹوئیٹ کہتے ہیں پینیما اور جالی ایکاؤنٹس پر جی آئیٹی ریپورٹ بہت کچھ بتاتی ہے کہ کیسے ریاست ناکام ہوتی ہے کرزوں میں ڈوبتی ہے اور خربت کا شکار ہوتی ہے کرپشن ریفرنس میں نواز شریف کو سزا ایسا نقبال نے انتقامی کاروائی قرار دے دی کہتے ہیں ایک پیسے کی کرپشن نہیں ملی کاروائیاں صرف نون لیگ کے لیے ہیں پی ٹی آئی والوں کو کھلی آزادی ہے انتقامی کاروائیوں سے نواز شریف اور نون لیگ کی مقبولیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا محمد زبیل کہتے ہیں علیمہ خان کے جرم کی سزا جرمانہ ہے تو یہ اصول نون لیگ کے لیے کیوں نہیں رانہ صلی اللہ اللہ کہتے ہیں مزرعان نیب اور عدلیہ کے ترجمان بنے ہوئے ہیں نواز شریف کو عدالت سے سزا ہوئی ہے عدالت سے ہی ریلیف ملے گا ایک ہی جیل میں دونوں بھائی ساتھ ساتھ رہیں گے نواز شریف کورٹ لگ پر جیل منتقل وی آئی پی کمپاؤنڈ کے بیرک نمبر ایک میں رہیں گے شہباز شریف بیرک نمبر تین میں ہے نواز شریف کو میٹریس ٹی وی دو کورسیاں اور میز مل گئی گھر سے برطن لانے کی بھی اجازت محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا زرداری صاحب کا اور بلاول کا مستقبل میں تو سمجھتا ہوں کہ بلاول جو ہے زرداری کی سیاست کی بینٹ چڑھ جائے گا پرشید شاہ صاحب کی چیخیں بھی بتا رہی ہیں اس کی بھی ریڈ فکس ہونے آگے وزیرے ریلوے شیخ رشید کی اپوزیشن پر باؤنسرز کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے لیاری سے شکست کا نہیں سوچا تھا لیاری والوں نے چوروں کا احتساب شروع کر دیا اچھا ہے بلاول اپنے والد کی سیاست کی بینٹ نہ چڑھ جائے شاہ صاحب کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ ڈیٹ فکس ہونے والی ہے شیخ رشید نے شہباز شریف کو نواز شریف سے بڑا ڈاکو اور کرپت قرار دیا ناصر حسین شاہ نے رد عمل میں کہا شیخ رشید بڑے سیاستدانوں کے خلاف بات کر کے قد بڑھانا چاہتے ہیں ہم جی آئی جی کی رپورٹ کو سنجیدہ نہیں لے رہے سرکاری زمین پر قبضے کا کیس ایمین نے افضل خوکر کو گرفتار کر لیا گیا افضل خوکر اور سیفل ملوک کے خلاف قبضہ کیس کی سماک انٹی کرپشن کو افضل خوکر کے بڑے بھائی شفیق خوکر سے تفیج کا حکم چیف جسس نے ریمارکس میں کہا بیواؤں اور یتیموں کے زمینے ہڑپ کر گئے ہمیشہ سے تمہیں جانتا ہوں بتاؤ عرب پتی کیسے بنے آپ لوگ اپنے علاقے کے بادشاہ بنے ہوئے تھے آپ کے خلاف لوگ عدالت جانے سے ڈرتے تھے گھر میں کام کرنے والی دو پہنوں پر تشدد کے کیس میں سابق وزیر صدیق کانجو کا بیٹا کمرہ عدالت سے گرفتار چیف جسٹس پاکستان کا قانون کے مطابق کاروائی کا حکم بچیوں کی والدہ کے مطابق امین کانجو نے لڑکیوں کو حب سے بیجا میں رکھ کر تشدد کیا پنجاب ہیلت کیر کمیشن بورڈ ممبران کی تکرڑی سپریم کورٹ نے وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا دو دن میں جواب طلب چیف سیکیٹری بنجاب سیکیٹری ہیلت اور ایڈیشنل سیکیٹری ہیلت کو بھی نوٹس جاری چیف جسٹس نے کہا بورڈ کی مجاوزہ نام سپریم کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی منظوری کے بغیر ہی نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا عدالت نے ہیلت کیر کمیشن کا نیا بورڈ بھی تحلیل کر دیا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ کا یوم پیدائش وزیر اعظم عمران خان خصوصی پیغام میں کہتے ہیں قائد اعظم کے تصور کو حقیقت کا روپ دینا ہوگا ملک کو دنیا میں اس کا اصل مقام دلوانے کے لیے صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاکستان میریٹری اکیدمی کے دستے نے ذمہ داری سنبھال لی وزیر ریلوے وزیرالہ سندھ اور ڈی جی رینجرز کی مزار قائد پر حاضری زیارت میں قائد ریزیڈنسی پر پرچن کشائی کی تقریب وزیرالہ جان کمال نے خطاب میں کہا قائد اعظم نے اپنے عمل سے ریاست کی سمت کا تائیون کیا آرمی چیف چنرل کمر شاوید باجوا کی اہلیہ کے ہمراہ کرسمس کی تقریب میں شرکت آرمی چیف نے کہا مسیحی برادری کی نے قیام پاکستان میں برڈ چرکہ حصہ لیا اہم کردار ادا کر رہی ہے فواد چودی نے آرمی چیف کی تقریب میں شرکت پر ٹویٹ میں لکھا باہمی شراکتداری اور بوسط نظری قوم کی طاقت ہے ایک عرصہ تک جنہ کا فلسفہ یہ غمال رہا نئے پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا پاکستان سمیں دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس بنانے میں مصروف وزیرالہ عمران خان کی مبارک بات کہتے ہیں کرسمس خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ہے حکومت ملک میں مذہبی ہمانگی کا فروغ چاہتی ہے نئے پاکستان کے خواب کی تعبیر میں اقلیتوں کے ساتھ مل کر کردار ادا کریں گے ویچیکن سٹی میں کرسمس کی مرکزی تقریب ہوئی پوپ نے خطاب میں کہا مادیت پرستی چھوڑ کر سادگی اختیار کریں قریبوں کی مدد کریں جو ہمارے خطے کے اہم مالک ہیں انہیں اعتماد بھی لینا کہ جو افغانستان کی اُبھرتی ہوئی صورتحال ہے جو اس میں نئے روابط ہو رہی ہیں اور جو نئی ڈیویلپنس ہو رہی ہیں اس پر تبادلہ خیال کرنا افغان مفاہمتی عمل میں اہم پیشت ذرائع کے مذابک پاکستان افغان حکومت اور طالبان کو ایک میلز پر لانے میں کامیاب شاہ محمود نے طالبان کی مشروط امادیت سے افغان حکومت کو آگاہ کر دیا وزیر خارجہ کی بیچنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات میڈیا سے گفتگو میں بتایا ملاقات میں افغان مذاکرات اور مشتاوتی کمیٹی پر بات چیت ہوئی چینی وزیر خارجہ نے فریکین کو مذاکرات پر لانے میں پاکستان کے کردار کو سرہا وزیر خارجہ چین سے روس روانہ نیو کراچی پولس کی کاروائی ایم کیو ایم لندن کے دو ٹارگٹ کلرز گرفتار دو کلیشن کوف اور دستی بم برامر ایس ایس وی سٹینٹر کے مطابق ٹارگٹ کلر کاشیف علی عرف کالا تیر افراد اور آصف رضا عرف میٹھا دو افراد کی قتل میں ملوث ہیں ملزمان چائنہ کٹنگ جلاو گھراو اسلحے کی ترسیل میں بھی ملوث ہیں کراچی میں پاک سرزمین پارٹی کے دفتر پر فائرنگ کا مقدمہ رجویہ تھانے میں درج بانی ایم کیم سمیت دیگر افراد نامذر دہشتگردی قتل اقدام قتل اور دیگر دفعات شامل مطن کے مطابق حملہ ایم کیم لندن ساؤت ایفریقہ اور بھارتی سیٹ اپ نے کیا حملے میں پی ایس پی کے دو کارکنان جام بھاک اور دو زخمی ہوئے تھے اُبھرتا نکھرتا بلوچستان سوبے کی مختلف جامعات کے طلبہ و طالبات کے مختلف شہروں کے دورے حکومت بلوچستان اور وائس او بلوچستان کے یوت موبیلائزیشن پروگرام کے تحت طلبہ و طالبات اسلام آباد و پشابر سمیت مختلف شہر گئے تاریخی مقامات دیکھیں وزیراعظم سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہیں اتنا زبدست فیسٹیوگل ای آر وائی نے ارینج کیا ہے میرے بچے بھی بڑھتے انجوائی کر رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے ان سب کو اور اے آر وائی فیملی فیسٹ میں کھانا پینہ موسیقی کا تڑکہ روشنیوں کا شہر کراچی اے آر وائی فیملی فیسٹ سے جگمگا اٹھا بورٹ بیسن کے بینظیر بھٹو پارک میں شہریوں کا رش اے آر وائی فیملی فیسٹ میں تین دن میں ستر ہزار سے زائد شہریوں کی شرکت اے آر وائی فیملی فیسٹ میں آج گرینڈ فنالے ہوگا اسلام علیکم اے آر وائی نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجببار اور میں ہوں زارہ انساری ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد